سندھ میں ایک کہاوت مشہور ہے وہ تھو تک تھر نہ تبر ہی بر برس چائے تو گلو گلزار نہ برسے تو سہرائی سہرہ ان تمام خطوں سے جدہ ہے سہرائے تھر ایک الگ ہی دنیا ہے یہاں ہر سندھ خامشی کی خون سنائی دیتی ہے سہرائے تھر دنیا کے قدیم ترین سہراؤں میں سے ایک ہے اس کا تعلق چار ارب ساٹھ لاکھ سال قدیم ازیاتی دور سے ہے یہ برے آزم ایشیا کا نوہ اور پاکستان کا سب سے بڑا ریکزار ہے یہاں کی آبادیں ایک میلین کے لگ بگ ہے سہرائے تھر مادنیات کی دولت سے مالا مال ہے یہاں دنیا میں کوئلے کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں کراکی سے 372 کلومیٹر دور زلاؤں تھر پارکر کا صدر مقام مچھی ہے زلاؤں تھر پارکر کے چار تعلقے ہیں ڈیپلو، مکھی، چھاچھرو اور نگر پارکر ایک ہی ریت ہے ریت کے اس سمندر میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں جزیروں کی طرح جھاگ کے نظر آتے ہیں تھر کا 80% سے زیادہ علاقہ ریگستان ہے یہاں ہر وقت آگ پرسی ہے یہاں تو چھاؤں بھی جلتی ہے دھوپ کی شدت کومل چہروں کو کمہا دیتی ہے اور چہریں جھل سے جھل سے لگتی ہیں تھر کی زمین بارشوں کو ترستی ہے مانسون میں پاکر یعنی 3.25 انٹ سے زیادہ بارش نہیں ہوتی لیکن تھریوں کے لیے یہ سب ایک خواب ہیں اکثر تھریوں کے زندگی یہ چیزیں دیکھے بغیر ہی گزر جاتی ہے تھر کے لیے پانی عابد حیات ہے پانی کے زخیروں کے گز ان کی دنیا آباد ہو تھر میں کئی موسم عبر کو ترستے ہی بزا جاتے ہیں یہاں اکثر چار پانچ سال تک بارش کی ایک دون نہیں ہوتی شہر میں لوگ بلک یما کرتے ہیں تھری اپنے جینے کے لیے پانی زفیرہ کرتے ہیں گھر میں پانی ہر ممکن ضرائع سے حاصل کیا جاتا ہے انہیں پانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے یہ ذمہ داری یہاں کی جفاکش عورت کی ہے جس میں مردوں ہی کا نہیں جانوروں کا ورش بھی بارک لیتی ہے دھر کے آسمان پر مہین و بادل نہیں آتے ایسے میں کموں کی گہرائیاں بڑھنے لگتی ہیں اور ایک دن خالی دول واپس آنے لگتے ہیں دھوہر ایٹوہ کے خدر و جھاڑیاں سرو بھارنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں بارش ہوئے مدت ہو گئی سام اور دیگر حشرات انہی جھاڑیوں میں بنا لیتے ہیں پھر قہد کے محیب سائے پھیلنے لگتے ہیں قہد کی ہولناکیاں ہر سمس دیکھی جا سکتی ہیں دھری پانی کی تلاش میں نکل پھڑے ہوتے ہیں بھوک اور فیاس انہیں دور دراز شاداب علاقوں میں لے آتی ہیں یہاں ان کی محنت کو قلیل اجرت پر رہن رکھ لیا جاتا ہے دہت میں دھری گڑوا اور بدگودار پانی بھی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں غیر میاری پانی کے استعمال کے سبب دھریوں کے بال آنکھیں داد بلکہ جسم کا ہر عضو متاثر نظر آتا ہے تہتے بھی سہرہ بکمل طور پر خالی نہیں ہوتا سب کو ایک ہی انتظار ہے جہرے بادنوں کی آس بارش کی امید موسم برسات سے پہلے مقامی ہاری ایک تہوار مناتے ہیں اسے ہاری رب کہا جاتا ہے اس موقع پر گاؤں کا سربراہ ایک دعوت کا احتمام کرتا ہے جس میں باجرے، اسلی گھی اور گھر سے بنی ہوئی ایک مخصوص دش بھک تیش کی جاتی ہے ایسے میں جذبات کو ووسیقی کی زبان ملتی ہے گاؤں کے لوگ اپنے اوپر بیٹنے والے خیر معمولی واقعات سنادھے ہیں ان واقعات کی روشن میں ایک ماہر پیش کوئی کرتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں اور اگر ہوگی تو اس کا کب تک امکان ہے یہ امید کا موسم ہے خل سے زمین کو کھنگالا جاتا ہے تھر میں امومن اوٹ اور گدھے خل کھینچتے ہیں نگر پاکر میں بیلوں کی مدد بھی جاتی ہے صرف ایک امید تھریوں سے اتنی مشکت کرا لیتی ہے تھر میں بارش ایک بہت بڑی خبر ہے جیسے ہی بارش کے چند چھیٹے پڑتے ہیں پوری خضا مہد گھتی ہے جب بجلی چمک سے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ پابا جولا قیدی کی طرح رستیاں پڑا کر تھر کی طرف دور پڑتا ہے تھری بارش کی خبر سلتے ہی تھر کا رخ کرتے ہیں تھر میں بارش زندگی کی علامت ہے یہاں اگر پہلی بارش کمہار کے دھر ہو تو شبون کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس موسم برسات میں بہت کم بارشی ہوں گی کیونکہ کمہار پانی کھرچ کر کے بڑتر مناتا ہے اگر پہلی بارش ماشکی کے گھر پر ہو تو یہ علامت ہے کہ سال خوب بارشیں ہوں گی کیونکہ ماشکی گھر گھر پانی پہنچاتا ہے بارش پر ستے ہی گھر لہ لہا ہے ہر سمجھ گھنک رنگ دکھا جاتے ہیں بارشوں کے بعد گھر میں پانی کا حصول ہشتے یوں ہی ہوتا ایسے میں کچھ لوگ اپنے زندگی کی پہلی بارش دیکھتے ہیں ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا گھاس پھوش سے بنے ہوئے تھریوں کے مقصود گھر چورے بارش سے نکھر جاتے ہیں تھری خواتین کے ہاتھوں کی زیبائش باہن ان کی رن ان کی شوخی اور بڑھ جاتے ہیں سہرہ کے رفیق اونٹ کی چال میں عجب خمارہ جاتا ہے آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے مقصود ساتھ سے چھت پھیترا میں زیادہ چہل جہل گزر آتی ہیں بھالوا میں ماروی کا کواں یہ تھر کی مشہور لوگ تاستان عمر ماروی کی یاد دلاتا ہے مالہ ہاری نامی پرندہ تھر کا ہما ہے اگر کوئی شخص کسی کام سے جا رہا ہو اور مالہ ہاری اس کے دائے سنتا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصود میں کامیاب دو جائے گا برسات مور کو سہزدہ کر دیتی ہے خر بھی خرمسیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بیگر جانور بھی آنی کی خراوانی سے لکھ اٹھاتے ہیں پہد کے زمانے میں مویشیوں کی پسلیاں گنی جا سکتی ہوں لیکن مارشوں کے بعد وہ انتہائی فربا ہو جاتے ہیں ہر جدہ مارل مویشی غول برغول گھنکے بکھائی دیتے ہیں انگول چیزیں اب دن مول ملنے لگتی ہیں پانی اور گھاس کی بہتات کے سبب اب بیراج کے لوگ اپنے مویشیوں کو تھر لاتے ہیں زمین اپنے خزانوں کا مو کھول دیتی ہے طبیب اور دواساز کمپنیوں کو تھر میں بارش کا انتظار رہتا ہے یہاں پیدا ہونے والے جڑی بوٹیاں کئی بیماریوں کے لیے تریعاق ہیں سہرائی غاز کھپ بلندیوں کو چھونے لگتی ہے یہ سال بھر سبز رہتی ہے تازہ کھپ ہیس رسی بٹی جاتی ہے اسے چورے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مویشیوں کے چارے کے طور پر بھی کام آتی ہے اکپ تھر کا گلاب ہے اس کے پتے لیستار دودھ اور پھول سے مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے بوٹ خودر و جھاڑی ہے اس میں کپاس کی طرح لیکن اس سے بہت چھوٹے پھول آتے ہیں راستوں میں جگہ جگہ خربزوں کے طرح کے پھل کی بیلے نظر آتی ہیں انہیں چبر کہتے ہیں گوار دھریوں کا من بھاتا کھا جا ہے یہاں گوار کی بڑے پیمانے پر کاش دی جاتی ہے پھلی پکنے کے بعد گوار کے بیج اور پتے مخصوص طریقوں سے الگ کر لیے جاتے ہیں باجرہ دھریوں کی گندم ہیں مناسب وقتے سے دو ہلکی بارشیں ان ٹھیتوں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہیں اس سہرہ میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صدیوں سے چندقوانین رائج ہیں اور اب یہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں دھرختوں کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے گاؤں کے اردگیوں ہر سے مچی نہیں نکالی جاتی پانی پر سب کا حق برابر سمجھا جاتا ہے ترائی کے پانی میں نہانا ممنون ہے اسے گنڈا کرنے سے گریز کیا جاتا ہے بارش زندگی کی درجیحات تبدیل کر دیتی ہے اب کلبا کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری شے کھیتی باری ہے اسی لیے بچے اپنی بڑوں کا ہاتھ پٹانے کے لیے کھیتوں میں بہن جاتے ہیں خورست ملنے کے بعد وہ دوبارہ اسکولوں کا رکھ کرتے ہیں اسکول میں حاضری موسمی اتار چڑھاؤ پر منصر ہو پہت کے زمانے میں اپنے دکھوں کو باٹنے والے لوگ اچھے دنوں میں بھی ایک اسے کو یاد رکھتے ہیں تھری امداد باہمی کے اصول پر کام کرتے ہیں ایک دن سب اپنے کسی ایک ساتھی کے کھیت میں جمع ہو کر خاصل خدرو پودوں کو نکالتے ہیں اسے لے دھان کہتے ہیں کام کے دوران وہ ہمرچوں گاتے ہیں ہمرچوں کے معنی ہیں دوستو میرے ساتھ آؤ باجرے کی سنہری بالیاں سونے کی طرح دمکنے لگی ہیں اب خاصل پیار ہے یہ دن تھریوں کے لیے روز عید ہے یہ عید ان کی زندگی میں کئی کئی برس پاد آتی ہے ایسے میں لبوں پر بے ساختہ گھیت مچلنے لگتا ہے وہ گوری ہے یا کالی مجھے اس کے کوئی سروکار نہیں میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ میں اسے ٹوٹ کر جاتا ہوں اجناس کا رخ اب مارکٹشن تھے قہد کے زمانے میں تھریوں کے مال مویشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں مچھی بھر پوراک کی مہگے داموں ملتی ہے موسمِ بہار بھی چند روزہ ہے انہیں بہار میں بھی سنا کی آہات چنائی دیتی ہے تھری پانی بہت سنبھال کر خرچ کرتے ہیں مویشیوں کے لیے چارہ بھی زخیرہ کر لیتے ہیں عام باشندے باجرے کو فروغ نہیں کرتے وہ گوار کی پھلی کو بھی برے وقتوں کے لیے اُبال کر سکھا لیتے ہیں تھری کڑے دنوں کی آزمائشوں سے واقف ہیں اچھو دن کب آتے ہیں کب چلی جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سہرہ پھر جلنے لگتا ہے زادیرہ سمٹنے لگتا ہے بھوک پھر سر اٹھانے لگتی ہے اگلی بارش کب ہوگی ابر کرم کب برچے گا ان کی زندگی مسلسل سفر ہے ان کی زندگی مسلسل انتظار ہے ایک بارش کے بعد دوسری بارش کا انتظار موسیقی موسیقی موسیقی